بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر انیس بحث چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص عقد فضولی کرتا ہے یعنی مالک کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز آگے بیچ دیتا ہے چاہے اس کی موجودگی میں عقد ہوا ہو اور اس نے اجازت نہ دی ہو سکوت اختیار کیا ہو یا اس کی غیر موجودگی میں اس کی وہ چیز اٹھا کر آگے دے دی ہو اور بعد میں اس نے اجازت نہ دی ہو تو اس صورت میں انہوں نے کہا تھا کہ مالک مشتری سے اپنی مبی واپس لے لے گا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب مالک مشتری سے اپنی مبی واپس لے لے گا تو مشتری اپنی سمن جو اس نے بائے کو دی تھی اس کا کیا حکم تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ مشتری بھی بائے سے اپنی سمن واپس لے گا اگر وہ سمن باقی ہو تو عالمن کانا او جاہلن چاہے وہ عالم تھا مشتری یا جاہل تھا یعنی اس کے فضولی ہونے سے کیا ہے عالم تھا یا جاہل تھا اور فرمایا تھا کہ اگر وہ چیز تلف ہو گئی ہو یعنی وہ سمن جو بائے کے پاس تھی اگر تلف ہو گئی ہو تو کہا گیا ہے اور قائل بھی اس کے اکثر فقہا تھے بلکہ شیخ نے تو تذکرہ میں اجماع کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر وہ چیز تلف ہو گئی ہو تو مشتری اس میں رجوع نہیں کر سکتا ہے اگر وہ اس چیز کو جانتا تھا یعنی یہ جانتا تھا کہ یہ چیز بائے کی اپنی ملکیت میں نہیں ہے اور نہیں یہ کسی کا فقیل ہے یعنی یہ کسی کی چیز اٹھا کر مجھے دے رہا ہے وہ مبی اور ادھر سے مبی مالک نے واپس لے لی اور سمن اگر تلف ہو گئی تھی تو فرماتے ہیں کہ یہ اس سمن تلف ہونے کی صورت میں رجوع نہیں کر سکتا ہے بائے سے تو شہید اول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے بلکہ بعض نے تو کہا تھا کہ مطلقا یعنی اگر تلف ہو گئی ہے تو چاہے وہ جانتا تھا علم کی صورت میں مطلقا یہ فرماتے ہیں کہ یہ رجوع نہیں کر سکتا ہے چاہے وہ چیز باقی ہو یا تلف ہو گئی ہو باز کا یہ قول تھا تو شہید اول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر این باقی ہو اس صورت میں عدم رجوع کا قول اختیار کرنا فی غایت البعدے یہ تو انتہائی بعید ہے اور جہاں تک بات ہے تلف ہونے کی تو فرماتے ہیں تلف کی صورت میں بھی عدم رجوع کا قول بعید ہے تو یہ بات ہوگی اس درس میں کہ آیا یہ جو عدم رجوع کا فرمایا ہے آیا یہ رجوع نہ کرنا اس کے بارے میں فقہا کیا فرماتے ہیں خلاصت درس درس کا خلاصہ فرماتے ہیں وَيْيَرْجِ الْمُشْتْرِي عَلَى الْبَعِبِ سَمَن پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مشتری رجوع کرے گا بعث سمن میں یعنی یہ جو اس نے مبی کے عباد میں جو سمن دی تھی اب مشتری سے مالک نے وہ مبی تو واپس لے لی اب یہ مشتری سمن واپس کرے گا باعث اگر وہ سمن باقی ہو تو چاہے یہ مشتری اس چیز کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا اور فرماتے ہیں وَيْنَ تَعْلِفَا اگر وہ سمن تلف ہو گئی ہو تو قِيلَ لَا رَجُعَ بِهِ مَعَالْعِلْمِ تو بعض نے کہا ہے یعنی کہا گیا ہے کہ علم کی صورت میں یعنی اگر مشتری جانتا تھا کہ یہ بے جو ہے یہ چیز جو مجھے دے رہا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت میں بھی نہیں ہے اور مثلا مالک کی اجازت بھی اس میں نہیں ہے تو کہا گیا ہے کہ علم کی صورت میں اگر وہ سمن تلف ہو گئی ہو تو رجوع نہیں کر سکتا ہے اس میں مشتری باعثے اور اس طرح بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مطلقان یعنی اگر تلف نابی ہو یہ باقی بھی ہو تو بھی وہ علم کی صورت میں مشتری رجوع نہیں کر سکتا ہے تو شہید اول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَا عَبَقَائِ لَيْنِ فِي غَایَةِ الْبُعُدِ یہ اختیار کرنا اس فتوے کو کہ مشتری مطلقان رجوع نہیں کر سکتا ہے چاہے وہ چیز باقی ہو یا تلف ہو گئی ہو تو فرماتے ہیں بقائِ این کی صورت میں یعنی جب وہ ثمن کیا ہو باقی ہو اس صورت میں یہ فتوہ دینا کہ وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے فِي غَایَةِ الْبُعُدِ یہ انتہائی بعید فتوہ ہے اور اگر تلف ہو گئی ہو تو بھی فرماتے ہیں کہ یہ ادمِ اَرُجُوَ وَالَقَوْلِ بَعِيدَ ہے کیونکہ یہ مشتری نے یہ جو اقدام کیا تھا کہ اس چیز کو لے لیا تھا باعث سے اس کو اجازہ کی توقع تھی یعنی اس اجازہ کی توقع اور امید کی وجہ سے یہ اقدام کیا تھا اور اس نے وہ چیز لی تھی مبی اور ثمن دی تھی تو جب ثمن اس نے دی ہے اس چیز کے بدلے میں اسے توقع تھی اجازت کی اب جب وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہوئے ہے اس کی طرف منتقیل نہیں ہوئے چونکہ مشتری سے مالک نے واپس لے لی ہے اب اگر وہ چیز باقی ہے تو بھی ادمِ رُجُو کا فتوہ انتہائی بعید ہے اور اگر تلف ہو گئے تو بھی یہ بعید ہے چونکہ اس کو اجازت کی توقع تھی اچھا یہ بات ختم ہوئی اب بات یہ ہے کہ اگر مشتری نے کچھ غرامت جو ہے خسارت اٹھائی ہو مثلا قیمت بڑھ گئی تھی یا قیمت زیادہ تھی اور مالک نے آ کر مثلا اگر وہ چیز تلف ہو گئی تو اس سے زیادہ قیمت لے لی مثلا ایک چیز سو کی اس نے لی تھی بائے کو اس نے سو روپے ادا کیے تھے اب مبی کیونکہ اگر تلف ہو گئے تلف ہو نہیں کی صورت میں فرض کرنے کہ اس نے مالک نے آ کر اس سے ڈیڑھ سو روپے لیے ہیں کیونکہ اس کی قیمت ڈیڑھ سو روپے تھی تو اب یہ پچاس روپے یہ اضافہ یا اسی طرح اور اگر اس کے اوپر اخراجات اس نے کیے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ مبی مالک واپس لے گیا ہے تو مشتری کے لیے کیا حکم ہے آیا یہ وہ غرامت جو ہے بائے سے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا فرماتے ہیں وَاِيَرْجِ الْمُشْتْرِ الْمُشْتْرِ الْمَغْتَرَمَا رجوع کرے گا مشتری بائے سے وہ چیز جو اس نے غرامت اٹھائی ہے خسارت یا اخراجات جو ہیں اس نے کیے ہیں وہ بائے سے لے گا مزید اس کی وضاعت مطن میں دیکھ فرماتے ہیں وَمَا بَقَائِ الْأَيْنِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَمَا تَلَفَهِ بَعِيدٌ وَعَتْوَقُّ الْإِجَازَتِ یہ فتوہ دین عادم رجوع والا کہ اگر باقی ہو تو بھی مثلاً وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے یہ جو مطلق انقائے کہتے ہیں بقائے این کی صورت میں یہ کہنا کہ مشتری جو ہے وہ بائے سے اپنی سمن واپس نہیں لے سکتا ہے یہ انتہائی بعید ہے وَمَا تَلَفْهِ اور تَلَفْ ہونے کی صورت میں بھی یہ قول بعید ہے کیوں مَا تَوَقْقُّ الْإِجَازَتِ کیونکہ اس نے جو جو اقدام کیا تھا اجازہ کی توقع کے ساتھ کیا تھا کیوں لِأَنَّهُ حِنَعِذٍ لَمْ يُبِحِلَهُ مُطْلَقًا کیونکہ اس مشتری نے اس صورت میں مُطْلَقًا اس چیز کو مُبَحْ نہیں کیا ہے بائے کے لئے یعنی مُطْلَقًا یعنی ایسے بَلْ دَفْعَهُ مُتْوَقْعًا بلکہ اس نے اس کو دافت کیا تھا اس توقع کے ساتھ کے اجازت مل جائے گی لِكَوْنَهِ اَوَذًا عَنِ الْمَبِيَةِ تاکہ وہ سمن اَوَذْ بنے مَبِی کے بدلے میں یعنی مبی کی عوض میں اس نے دی تھی نہ کہ مُطْلَقًا اس کے لئے مُبَاقْ قرار دے دی تھی فَيَكُونَ مَضْمُونَ لَهُ پس وہ اس کے زمن میں ہوگی اس کے وہ زامن ہوگا بائے وَلِ تَصَرُفِ الْبَائِ تَصَرُفًا مَمْنُوعًا مِنْحُ اور بائے کا بھی اس میں تصرف کرنا تصرف ممنوع ہے کیونکہ اس نے دھوکہ دیا ہے اور کسی دوسرے کی ملکیت میں ایسے تصرف کرنا اس کے لئے ممنوع ہے وَلِ تَصَرُفِ الْبَائِ اَفِ اور بائے کا جو اس میں تصرف ہے تصرف ممنوعن من ہو اس میں تصرف اس سے روکا گیا ہے فَيَكُونَ مَضْمُونَ عَلَهِ جب اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہے تو وہ چیز اس کی زمانت میں ہوگی وَأَمَّمَ آبَقَائِ ہی اور جہاں تک بات آئے کہ وہ چیز اگر باقی ہو یعنی باقی ہونے کی صورت میں فَهُوَ اَنُمَالِ الْمُشْتْرِ وہ مشتری کا اَنِ مَال ہے وَمَا تَسْلِيمِ الْعِبَاحَتِ لَمْ يَحْسُلْ مَا يُجِبُ الْمِلْكَ اور اگر فرض کر لیں کہ اس مشتری نے وہ چیز اس کے لئے مباہ قرار دی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف عباحہ کے ذری لم يحصل ایسی کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی ہے کہ جو موجب بنے اس کی ملکیت کی کہ بھائے اس کا مالک مان جائے گا عباحہ کے ساتھ وہ ملکیت اسے حاصل نہیں ہوتی ہے فَيَكُونُ الْقَوْلُ بِجَوَادِ رَجُوِ اَبْحِ مُطْلَقَ پر شہید ثانی فرماتے ہیں مُطْلَقًا رُجُوْ کا قَوْل یعنی مُطْلَقًا چاہے وہ جانتا تھا یعنی چاہے وہ چیز باقی تھی یا طلف ہو گئی تھی دونوں صورتوں میں یعنی رجوع کے جائز ہونے کا قول جو ہے فَيَكُونُ قَوِيًا یہ قول قوی ہوگا وَإِن قَانَ نَادِرًا اگرچہ یہ قول کیا ہے نادر ہے کہ اکثر فقہاج ہیں وہ اس قول کو اختیار نہیں کرتے ہیں البتہ یہ قول قوی ہوگا ایک شرق کے ساتھ اِن لَمْ يَثْبُتِ الْعِجْمَعُ عَلَى خِلَافِهِ اگر اس قول کے خلاف اجماع ثابت نہ ہو فرماتے ہیں وَالْوَاقِعُ خِلَافُهُ اور واقع جو اس کے خلاف ہے یعنی کیا ہے واقع یہ ہے کہ اس کے خلاف اجماع ثابت نہیں ہے یعنی اجماع کے ثبوت کے واقعیت خلاف ہے یعنی گویا کہ اجماع ثابت نہیں ہے فَقَضَحَ بَلْمُحَقِّكُوِ محقق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقان رجوع جائز ہے پس گئے ہیں محقق مطلقان رجوع کی طرف یعنی وہ فرماتے ہیں چاہے وہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا چاہے چیز باقی تھی یا نہیں تھی مطلقان اس میں رجوع یعنی مشتری کا باعث رجوع جائز ہے وَقَيْفَيَجِتَامِ اُو تَحْرِيمُتَصُرُّفِ الْبَائِفِيهِ مَا عَدَمِي رُجُوءِ الْمُشْتِرِبِهِ فِي حَالٍ کہ دیکھ کیسے یہ جمع ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے باعث میں تصرف نہیں کر سکتا ہے چونکہ مال غیر ہے اور مال غیر میں تصرف کرنا حرام ہے اور ادھر سے ہم کہیں کہ مشتری اس میں رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے کسی حال میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے باعث تصرف نہیں کر سکتا ہے مشتری اس اپنی چیز میں جو اس نے باعث کو دیتی سمن میں رجوع نہ کر سکے کسی حال میں تو یہ کیسے جمع ہوگی وَقَئِفَ یَجْتَامِهُ یَجْتَامِهُ کیسے جمع کی جائے گی تحریم و تصرف فِي الْبَائِ بَائِقِ کے تصرف کے حرام ہونے کی فِيهِ اس مال میں مَعَدَمِي رُجُوءِ الْمُشْتِرِسَات اس کے کہ مشتری بھی اس میں رجوع نہ کر سکے بھی اس میں فِي حالٍ کسی بھی حالت میں فَإِنَّهُ پس یہ بَائِ ہِنَعِذِ اس صورت میں لَا مَحَلَةَ غَاسِبٌ لَا مَحَلَةَ غَاسِبٌ ہے آقِلٌ لِّلْمَالِ بَاطِل اور یہ باطل کے ساتھ مال کھانے والا ہے لَا تَاقُلُ أَمْوَالَكُمْ مَعَمْوَالِكُمْ مَعَمْوَالِهِمْ اور یہاں پر بھی یہ کسی کا غیر کا مال جو ہے بغیر اس کے اذن کے مثلاً وہ کھا رہا ہے تو یہ آقِلُ مَعَمْ بِالْبَاطِل ہے اور ایسا کرنا حرام ہے وَلَا فَرْقَ فِي حَادَ الْحُكْمِ بَيْنَ الْغَاسِبِ مَحْضًا وَالْبَائِ فَضُولِيًا مَعَدَمِ اِجَازَتِ الْمَالِكُ اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں یہ جو حکمہ ہے کہ یہ آقِلِ مَعَمْ بِالْبَاطِل ہے کہ چاہے یہ غاسِبِ مَحض ہو کوئی شخص جس نے کسی کا مال غصبی کیا وہ ہو یا وہ بائے ہو جو فضولی ہے اور اس کے ساتھ کہ مالک نے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو پس اس سے رجوع جو ہے وہ کرنا دونوں صورتوں میں چاہے وہ چیز باقی ہو یا طلاف ہو گئی ہو جائز ہے فرماتے ہیں اور رجوع کرے گا مشتری بائے پر جو کچھ اس نے غرامت کیا یعنی خسارت اٹھائی ہے یا خرچ کیا ہے للمالک مالک کے لئے حتی بزیادت القیمت ان سمن یہاں تک کہ اگر زیادتی ہے قیمت اس نے لے لی ہے ثمان سے مثلا اس نے ایک چیز پندرہ سو روپے میں لی ہے اور اس کی قیمت جو تھی وہ دو ہزار تھی اب بزار میں قیمت یا اس چیز کی مبی کی قیمت جو تھی دو ہزار تھی اس نے پندرہ سو روپے میں لی تھی اور وہ اس کے پاس سے طلاف ہو گئی جب مالک نے رجوع کیا تو اب مالک نے قیمت دو ہزار لی ہے چونکہ اس کی چیز تو دو ہزار کی تھی اب اس نے پندرہ سو سے اوپر پانچ سو جو ہے وہ غرامت یعنی کہ گویا کہ خسارہ جو ہے اٹھایا ہے اور مالک کو ادا کے تو آیا یہ پانچ سو روپے یہ جو اضافی اس نے لگائے ہیں فرض کریں اس نے پہلے اس سے بائے سے فرض کریں کہ وہ پندرہ سو واپس آپ نے لے لیے تھے اب اسے مالک کو دو ہزار روپے دینے پڑے ہیں تو آیا یہ پانچ سو روپے جو اس نے اضافی قیمت ادا کی ہے یہ بائے سے لے سکتا ہے کہتے ہیں ہاں لے سکتا ہے حتی بے زیادت القیمت یعنی ثمن حتی کہ ثمن سے قیمت کی زیادتی بھی لے سکتا ہے لَوْتَ لَفَتِ الْعَيْنِ اگر عَيْن کیا ہو گئی تھی تلف ہو گئی تھی فَرَاجَ عَبِهَا عَلَيْهِ اور اس نے کیا کیا تھا اسی مثلا زیادتی قیمت میں رجوع کیا تھا اس مشتری پر بائے نے عَلَلْ عَقْوَا عَقْوَا قَال کے مطابق یہ اس میں رجوع کر سکتا ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے یہ رجوع کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو دو ہزار والی چیز اس نے پندرہ سو میں لی تھی یہ معاملے میں داخل ہی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ یہ پانچ سو جو اوپر ہے یہ مجھے مجانن مل جائیں اگر اس کو دو ہزار میں ملتو تو شاید یہ اس معاملے میں یہ عقد نہ کرتا اور یہ چیز نہ لیتا کہتے ہیں فَرَاجَ عَبِهَا عَلَيْهِ پَاسِ یہ اس زیادتی قیمت میں بھی کیا کرے گا رجوع کرے گا عَقْوَا قَال کے مطابق لِدُخُولِهِ عَلَىٰ أَن تَقُوْنَ لَهُ مَجْعَانًا کیونکہ یہ داخل ہوا تھا اس معاملے میں اس لیے کہ وہ زیادتی قیمت مثلا فرض کریں ہماری مثال میں پانچ سو اس کے لیے ہو یعنی اس مشتری کے لیے مجانن مفت اما ما قبل الثمن من القیمت ہاں البتہ اگر اس کے پاس وہ این تلاف ہو گئی تھی جو اس نے مثلا مبی لی تھی مبی اگر تلاف ہو گئی تھی اس سمن کے مقابلے میں جو اس نے مثلا بائے کو ادا کی ہے پھر اس کا عوض لینا یعنی کہ اب اس نے مثلا اس سے چیز جو ہے وہ تلاف ہو گئی ہے تو کہتے ہیں کیا وہ تلاف شدہ کے عوض میں جو قیمت ہے آیا وہ لے سکتا ہے کہتے ہیں فلا یا رجوع بے اس میں یہ تو رجوع نہیں کر سکتا کیوں لے رجوع عوض ہی علیہ ہے کیونکہ یہ اس کے عوض میں کیا کر چکا ہے رجوع کر چکا ہے فلا یجمعو بین العوض والمعوض کیونکہ جام نہیں کیا جا سکتا ہے عوض اور معوض کے درمیان کہتے ہیں وہ جو مقابلے میں ہو سمن قیمت میں سے فلا یرجو بے پس یہ اس میں رجوع نہیں کرے گا لے رجوع عوض ہی علیہ ہے کیونکہ اس کے عوض میں گویا کہ یہ رجوع کر چکا ہے فلا یجمعو بین العوض والمعوض اما ما قبل السمن من القیمہ فرماتے ہیں وہ جو مقابلے میں ہو سمن کے قیمت میں سے مثلا اس نے جو پندرہ سو جو اس نے ادا کیے تھے بائے کو اب اس کا عوض مبی اس کے پاس آ چکی تھی اب وہ پندرہ سو یہ بائے سے نہیں لے سکتا ہے چونکہ اس کے بدلے میں اس کے پاس وہ مبی آ چکی تھی اب وہ عوض جو بائے کے پاس تھا وہ مالک بائے سے لے گا اور یہ زیادتی قیمت جو ہے یہ خود ادا کرے گا فلا یرجو بے پس یہ اس سمن جو قیمت کے مقابلے مثلا پندرہ سو تھا ہماری مثال میں اس میں رجوع نہیں کرے گا لے رجوع عوضِ الہے کیونکہ عوض اس کے پاس آ چکا تھا اگرچہ اس کے پاس طلف ہو گیا ہے وہ جو مبی تھی فلا یجمعو بین العوضِ والمعوض پس جم نہیں کی جائے گی عوض اور معوض کے درمیان وَقِيلَ لَا يَعْجِعُوا بِالْقِيمَةِ مُطْلَقَنِ بعض کہتے ہیں مُطْلَقَنِ یہ قیمت میں رجوع نہیں کر سکتا ہے کیوں؟ یعنی چاہے وہ باقی تھی یا طلف ہو گئی ہو لِدَخُولِهِ عَلَىٰ عَمْتَقُونَ الْعَيْنُ مَزْمُونَةً عَلَيْهِ کیونکہ یہ خود اس معاملے میں داخل ہوا تھا تاکہ وہ عین کا جو ہے یہ کیا رہے زامر رہی یعنی عین اس کی زمانت میں رہے جب اس نے معاملہ کیا ہے اور اگر وہ چیز سے طلف ہو گئی ہے تو یہ خود مضمون عَلَيْهِ کَمَا هُوَ شَانُ الْبَعِ صَحِحِيهِ وَالْفَاسِدِ جیسا کہ ہر بیعے صحیح اور فاسد کی شان ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر بیعے صحیح میں جس طرح زمانت ہوتی ہے اسی طرح بیعے فاسد میں بھی زمانت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک قیدہ ہے کُلُمَا يُزْمَانُوا صَحِحُ يُزْمَانُوا فَاسِدُهُ ہر وہ جس کی صحیح میں زمانت ہوگی فاسد میں بھی زمانت ہوگی کَمَا لَوْ تَلَفَتِ الْعَيْنُ جیسا کہ اگر این کیا ہو جاتی تلف ہو جاتی وفی ہے فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے یہ جنہوں نے فرمایا کہ مطلقاً وہ قیمت میں رجوع نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا بھئی اَنَّ زَمَانَهُ لِلْمِثْلِ عَوِي الْقِيمَةِ عَمْرٌ وَائِدٌ عَلَا فَوَاتِ الْعَيْنِ اس کی زمانت جو مثل اور یا قیمت کی ہے یہ اس این کے تلف ہونے سے ایک عمر زید ہے فرماتے ہیں یہ جو مثل اور قیمت ہے یہ ایک عمر زید ہے وہ اپنی اس مقدار کا ضامن ہے جو اس کی سمن کے عوض میں تھی مثلاً اگر اس نے پندرہ سو روپے میں وہ چیز لی تھی تو اب اس پندرہ سو کے مقابلے میں وہ اس کی قیمت کا ضامن ہے جو اس کی مثلاً مبی تھی چونکہ اس نے تو مبی پندرہ سو میں لی تھی وَهُوَ مَغْرُورٌ مِنَ الْبَائِ اور وہ بائے کی طرف سے اسے دھوکہ دیا گیا ہے بِكَوْنِ الْمَجْمُعِ الْحُو بِثَمَنِ کیونکہ یہ بائے کی طرف سے تو یہ تھا کہ یہ پوری کی پوری اس کی سمن کے مقابلے میں ہو یعنی وہ دوہزار والی چیز مفرض کرو اس نے تو یہ لیا تھا کہ یہ پندرہ سو میں پوری کی پوری میرے لیے ہوگی پس اس پندرہ سو سے زائد اس میں سے وہ کیا کرے گا بائے سے رجوع کرے گا اگر اس نے وہ پندرہ سو اگر مشتری کو مالک کو دوہزار دیا ہے تو یہ پندرہ سو سے اوپر جو ہے وہ کیا کرے گا رجوع کرے گا پس اس سے زائد جو ہے یہ اس کی مقام ہے یہ اس کے بمنزلہ ہے کہ جن میں یہ رجوع کر سکتا تھا اور جن میں اس نے رجوع کیا وہ یعنی خسارت اور اخراجات کے باقی جن میں وہ رجوع کر سکتا تھا یہ زائد بھی انہی کی ماند ہے پس اس میں بھی رجوع کرے گا وَقَدْ حَسَلَ لَهُ فِي مُقَابِلِهِ نَفْءُن ان زائد کے مقابلے میں تو اسے کچھ نہ کچھ نہ فاصل ہوئے مثلا اگر گھار تھا تو اس نے اس میں رہا ہے اس میں زندگی کی ہے سکونت کی ہے گاڑی تھی تو اس میں اس نے سواری کی ہے اس باقی جو مثلا غرامات ہیں یا اگر وہ منافع جو اس نے ادا کی تھے ان کے مقابلے میں تو اسے کچھ نہ کچھ نفع حاصل ہوا تھا اور یہاں پر تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے بل اولا پس یہاں پر تو بطریقے اولا کیا کر سکتا ہے ان میں رجوع کر سکتا ہے وصلا اللہ علی محمد وآلہ الادخار بل اولا کیا کر سکتا ہے ان میں رجوع کر سکتا ہے